جو زندگی کی اچھی ویلیوز ہیں جن کو اختیار کر کے آپ جو ہے وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں تو فرمایا کہ تصوف کلہو ادبن ان سارے اخلاقِ عالیہ کے حامل شخص کا نامی صوفی ہے اس میں شکر ہے اس میں صبر ہے اس میں حوصلہ ہے اس میں رازداری ہے اس میں رواداری ہے اس میں لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنا ہے یہ سارے چیزیں مل کر کے ایک شکل بنتی ہے اور وہ جو خوبصورت شکل میں متشکل ہو کر کے ایک سامنے وجود آتا ہے اس وجود کو صوفی کہتے ہیں اور یہی حجازی فقر ہے باقی تو پٹکوں والا صوفی اور مختلف رنگوں کے جبوں والا صوفی مختلف سٹائل رکھنے والا صوفی حقہو کی ضربیں لگا کر کے ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے والا رکس کرنے والا گھڑولیاں بھرنے والا اور مریدوں سے بھنگڑے ڈلوانے والا سجدے کروانے والا ایسے صوفی تو آپ کو گلی گلی ملیں گے ڈھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی اقبال نے کہا ڈھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی اپنے ایک دوست کو خط لکھا اقبال نے کہا کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روش سے بغاوت کرتی ہے میں اس تصوف کا حامی ہوں جو ہر کی ہو ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی اقبال کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دھرتی بھانج ہوگی ہے کبھی ایسا آتا ہی نہیں لیکن آتا کبھی کبھی ہے اللہ اکبر زندگی رو رو کے ترلے لیتی ہے اور زندگیاں بھی جاتی ہیں پھر جا کے کہیں کوئی دانائے راز آتا ہے ایسے لوگ روز روز تو نہیں آتے تو وہ ڈھول ڈمکے والے ہیں وہ مختلف ناموں والے ہیں جن کے نام بھی انسانوں والے نہیں ہیں اس کو لوگ صوفی مان رہے ہیں مجھے بتائیے سر پیٹنے کو جی نہیں چاہتا ان کے نام دیکھئے پھر ان کے روئی ان کے قریب جا کے دیکھئے بیس بھی سال پچیس پچیس سال سے نہائے نہیں ہیں بدبو آر یا بدن سے صوفی ہوتا ہے صوفی کے تو روئیوں سے بھی خوشبو آتی ہے صوفی تو جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے بھی خوشبو آتی ہے اس لیے کہ صوفی اکس جمال محمد عربی ہوتا ہے حضور کا دیوانہ ہوتا ہے حضور کا غلام ہوتا ہے خود کرامتیں گھڑتے ہیں خود مشہور کرتے ہیں اور لوگ مان لیتے ہیں اور بے شرم ہو گئے ہیں اللہ معاف فرمائے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جھٹے ہوئے بال اور جو ہے وہ بدبودار متعفل لوگ وہی ایسے ہیں اس بھلی روپ کے اندر بھی یہ سارے کاروبار ہو رہے ہیں چودہ صدیوں کے اندر صوفیہ کتنی کرام ہیں جتنی آج ایک ایک پیر کی جو ہے وہ لوگ لیے بیٹھے ہیں کیا تماشا بنا ہوا ہے تو صفاء تو صفائی قلب کا نام ہے یہ باطن کی صفائی کا نام ہے یہ اندر کی اجالے کا نام ہے حضرت ابو الحسن علیہ الرحمن فرماتے ہیں لیسا تصوف رسوماً ولا علوماً ولیکنہو اخلاقن تصوف رسموں کا نام نہیں یہ سارے کا سارا اخلاق کا نام اور حضرت ابو الخیر سید عبدالقادر عیسیٰ علیہ الرحمن حقائق تصوف کے اندر لکھا کہ تصوفو کلہو اخلاقن فمن زادہ علیہ کا بالاخلاق زادہ علیہ کا بالتصوف تصوف سارے کا سارا اچھی اخلاق کا نام ہے جو اخلاق سے باہر ہے وہ تصوف سے بھی باہر ہے جو اس سے زائد ہے وہ تصوف سے باہر ہے تو یہ سارے کا سارا حسن خل کا نام ہے صوفی میٹھے مزاج کا ہوتا ہے صوفی غیرت کا حامل ہوتا ہے صوفی باطن کا نور رکھنے والا ہوتا ہے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہوتا ہے مخلوق کے اندر بہائیں چپائے بھی آتے ہیں انسان تو انسان رہے صوفی لوگوں کے لیے نرم اور گداس دل رکھتا ہے صوفی نے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں پکڑا ہوا کہ وہ لوگوں کو جہنم میں پھینک رہا ہو وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو جنت کی طرف ڈال رہا ہے کنتم علا شفا حفرت من النوار اللہ فرمایا تم جہنم کے گڑے پر پہنچ چکے ہو تو میرے محبوب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں پکڑ کے جنت کی راہوں پر ڈال دیا اور آقا کریم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی ہو اور پتکیں چھلانکیں لگا رہے ہیں اور وہ پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہے چھلانکیں لگانے والوں کو جو آگ میں چھلانکیں لگانے والے ہیں اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنے والے کی مثال میری ہے یہ صوفی حضور سے مستمید ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہوتا ہے جب سلہ ہدیبیہ کا معہدہ ہو گیا تھا تو یہ دس سال کے لیے جنگ بندی کا معہدہ تھا کوئی شرائط پہ تو اس کے بعد پھر مسلمان بھی کفار کی جانب سے جو آئے روز کی لڑائیاں تھی ان سے فارغ ہوئے اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے لگے اور وہ فود بھیجنے لگے ادھر عرب بھی کلم کھلا تجارت کرنے لگے تو کیسر روم ہرقل یہاں آیا ہوا تھا یہ شام علاقہ تھا اس وقت سلطنت روم کا جسے رومن امپائر کرتے ہیں اس کا حصہ تھا اس وقت شام تو وہ یہاں دورے پہ آیا ہوا تھا تو حضرت دہیہ قلبی کو خط دے کر کے اسلام کی دعوت کے ساتھ حضور علیہ السلام بھیجا تھا اس کو پتا چلا کہ میری طرف ایک نامہ بر پیغام لے کر آیا ہے تو اس نے خط وصول کرنے سے قبل معلومات لینا چاہی اور کہا کہ کوئی شخص عرب کا آیا ہو حجاز کا تو اسے بلا کے لاؤ تاکہ ہم پہلے معلومات لے لیں تو ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے تو وہ تاجرانہ غرصے شام میں موجود تھے تو انہیں بادشاہ کے ہاں پیش کر دیا گیا تو کیسے روم نے ان سے کچھ سوال کیے تھے اور کہا تھا کہ تم درست درست جواب دو گے اور ان کے ساتھی کھڑے کر دیا تھے کہ اگر درست جواب نہ دیں تو آپ ٹوک دینا تو ان سے جو جو سوال پوچھے گئے انہوں نے وہ درست درست جواب دیے وہ ایک قصہ طویل ہے لیکن اس واقعہ میں سے ایک چیز جو یہاں حضرت امام بخاری نے امام مسلم نے اپنی اصنات کے ساتھ روایت کی ہے اس نے سوال کرتی ہو کہا فَمَازَتْ يَا مُرُقُمْ وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اَوْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيَعَ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَتْرُقُ مَا يَقُولُ عَبَاءُكُمْ اور جو تمہارے ابا و اجداد کہتے ہیں اس کو ترک کر دو وہ بُت اور وہ سب کچھ ختم اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں وَالصِدْقُ اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں وَالعفاف اور پاک دامن رہنے کی تلقین کرتے ہیں وَالصِلَح اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات ان میں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئے پھر وہ اس نے جب سنا تو اس نے کہا یہ علامتیں جو آپ نے بتائی ہیں اور جس طرح کی تعلیم یہ دے رہے ہیں یہ سچے نبی کی ہی علامت ہو سکتی ہے تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے کی تلقین کی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں روئیوں میں طرز زندگی میں انداز معاشرت میں ہمیں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین کی اور گواہی دیتے ہوئے حلف اٹھاتے ہوئے کسی معاملے کے اندر بات کرتے ہوئے حتیٰ کہ مزا میں کلام کرتے ہوئے بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا گیا منع کیا گیا اور ہمیں شدت سے اس بات کی تاقید فرمائی گئی کہ تمہاری زندگی سچائی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ تمانیت قلب کا ذریعہ ہے سکون باطن کا سبب ہے